اب ہم گروپ پولیسز کو دیکھتے کہ یہ ہم پہ کیا ہے کہ تک ابھی تک جو ہم نے اورگینیز کیا ہے کس کو اورگینیز کیا ہم نے یوزر کو کیا اورگینیزر کمپیوٹر کو کیا کام پہ اورگینیزیشنل یونٹس پہ لیکن اس کے بہاند جو آئیڈے ہے وہ کیا ہے اس کے بہاند یہ آئیڈے ہے کہ ہم ڈیفرینٹ پولیسز کو یہاں پہ اپلائی کریں ہر ایک اورگینیزیشنل جو ہمارے پر سی نیٹ ہے اس کے لیے آلگ آلگ سے مطلعہ ہم یوزر کے لیے آلگ سے آلگ سے آج یوانا کچھ پولیسیز ہم کریٹ کریں گے سیلس کی یوزر آلگ کے لیے اس طرح باک یوزر کے لیے لے گا ہر ہی یوزر کے لیے آلگ کے لیے کمپیوٹر کے لیے کے لیے ہم کچھ کچھ اس طریقے سی پولیسیز یہاں پہ کچھ اپلائی کریں گے اچھا کہتے ہیں کہ وینڈوز جو ہاں وہ منز کرتے رہتے ہیں کچھ پولیسیز کو کیس کی تروپ پولیسی آبجیکٹ کی تروپ پولیسی آبجیکٹ جس کو موٹے جی پی اے جی پی آر جی پی آر سیمک پھیا ہے collection of setting یہ جو ایک collection of setting ہے which can be applied to organization units جو organisational units کے لیے پر ہم جو اس کو جپ یو جہے کنٹنٹ پولیسی اس کو گی پیو کی اندر جو ہنا پولیسی جوتی ہے اور وہ جنا ہم یا تو یوزر کے کمپتر کسی کو بھی اپلائی کر سکتے اچھا مانگے کہ to configure gpu you can use the group policy management tool available from the start menu کتے start menu میں یہاں پر ہمارے پاس ایک tool ہوتے ہے group policy management ہم اس کی طرف gpu کو configure کر سکتے ہیں اچھا the first thing you will see when opening it your complete organization جب ہم اس کو open کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ہریری کی آتی ہے organization unit جتنی بھی to configure group policies اچھا کہ جب ہم اس کو configure کرتے ہیں پہلے ہم create کرتے ہیں gpu کا under group policy object کام پہ create کرتے ہیں یہاں پہ دیکھو gpu are created ہے gpu کا ہم یہاں پہ create کرتے ہیں gpu are linked to organization پہ gpu کا ہم link کرتے ہیں کس کے organization unit کے ساتھ and then link it to the gpu where you want to the police state play and some already existing gpu in your machine یہاں پہ کوئی پہلے سی gpu is پڑے آچھا پہلے یہاں پہ ان لوگوں نے create کیے پہر اس کوس کے ساتھ بھی آنا attached کیے اچھا اب یہاں پہ ایک کہتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ تین gpu's create ہے اچھا from those the default domain policy ایک default domain policy ایک rdp policy اچھا پھر جو ہم نے یہاں پہ یہ تین کے دیکھر create کیے اس میں سی جو دو ہے وہ link ایک اس کے ساتھ thm.local کے ساتھ link ہے rdp policy اور یہ دونوں thm.local کے ساتھ جو ہے na link ہے and the default domain control policy default domain controller policy default domain controller policy is link to the domain controller یہ کس کے ساتھ link ہے domain controller کے ساتھ یہ دونوں اس کے ساتھ link ہے اور domain controller کے ساتھ یہ والی پہلی والی جو یہ اس کے ساتھ link ہے something important to have in mind is that any gpu will apply to the link organization and say sub in here under it اچھا اب یہاں پر ہم ذرا اس کو دیتے کہ ہم اس کو کس طریقے سے link کرتے یہاں پر ان لوگوں نے for example مرکے the sales organization will still be affected by the default domain policy کس طریقے سے یہاں پہ default domain policy کو affect کر رہے this is the default domain policy یہاں پہ ہمانے پہ default domain policy ہے to see what's inside gpu ہم دیکھتے کہ gpu کے اندر کیا ہے the first tab you will see when selecting a gpu پہ ہم اس کو select کریں گے ہمارے پاس یہ tab آجے گا show its scope which is where the gpu is linked police اچھا for the current policy we can see that it has only been linked to the thm dome یہ یہاں پر کس کے ساتھ link ہے our link into this thm dot local کے ساتھ اب یہاں پر ہم دیکھ ہم اس پہ جو اپلائی کرے security کی filter to gpu 's gpu کی پاس that they are only applied to specific user computer and or in organization unit ہم اس کی پر جو security filtering لگا رہے پھر جی اپلائی ہو کس کی specific user computer کے اوپر اور by default یہ کس پہ اپلائی کرتے authenticated user group کی پر ہے اپ اس کو اپلائی کرتے which include all user pieces جتنی بھی user pieces سکری ہم پہ سیٹنگ پہ جاتے اس کی سیٹنگ کرتے security the سیٹنگ tab include the actual content of the GPU سیٹنگ میں جوانے اپر actual content GPU کے میں نظر آتے ہے ہم دیکھتے کہ اس کی سپیسیفی کنفیگریشن کیا ہے صرف before each GPU has configuration ہر ایک GPU کی configuration ہے that apply to computer only and convenient اب ہم اس پہ computer کی لئے configuration کرتے اور دیکھ ہم پہ computer configuration or user configuration اچھا in this case defiant policy only content computer کھلی جو ہمارے پاس defiant domain policy اس میں سیر computer کی configuration ہی ہے user کی لئے اچھا feel free to explore the GPU and expand تیت اب اس شو اب شو میں کیا ہے جی یہاں پہ اس کا جانا شو کردے ہم یہ کیا ہے policy account policy link are right side of each configuration and this defiant policy indicates really basic password and account law policy یہاں پہ ہم پہ account policy password policy میں کیا ہے info password history 24 password is remembered maximum password age 42 days minimum password age one day minimum password and 7 character یہ کچھ policies ہوتے جو in computer کی پہ apply ہوگی اچھا since the gpu applies to the whole domain جی پیو is apply to whole domain any change is اب اس میں ہم جو بھی changing کریں گے وہ سارے کے سارے computer کی پہ changes آجے گی اب یہاں پہ کہتے یہاں پہ character and they are possible to this right click right click edit this will open a new window to change the menu password into computer go to computer configuration go to computer configuration go to policies because you have windows settings security settings account policies password and choose the required policies per jeno scope change go to computer configuration is computer configuration per policies per windows settings per jeno security setting per account policies per password policies change go to into policy in gpu kate ek room and ek iam pere bhoot hi zyada jeno policies jeno harry ko explain karna jeno woh tohra musk keli a ab gpu distribution gpu are distributed to the network we are network shared called sys one ab gpu jahe distribu to the network k case k through we are network shared sys wall which is stored in the dc dc can store ab jubi user hothi eck domain may should typically have access to this share wo joh access kerti hai is share ko network k jaysi woh sync kare apni gpu s ko sys wall share point by default to the windows sys wall sys one directly on each of the dc and our network network now need to see the kare kata ap jaysi koi change ho jayi kisi bhi gpu may it might take upto two hours or computer to catch up to 2 ginda time dhe take kare 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 ap lg pher bhi tbh sa jeldi kare na اس کو اپ ڈیٹ کار دے گا اچھا creating some GPU footage اب کہتے ہیں ڈرائی ہے کہ جو ماشین ہے اس کے لئے ہم نے کچھ GPUs create کرنی ہے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو create کرتے ہیں اب ہم یہاں پہ create job کریں گی تو کسی کریں گی اس پارٹ آفار نیو جب we have been tasked with implementing some GPUs اب یہاں پہ ہم کچھ GPU کو create کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں block non IT user from accessing the control panel جو non IT user اے ان کو block کر لو کے بھائے control panel کو access نہ کریں اچھا دوسری کہ make workstation and server log their screen automatically after 5 minutes deployment کہتے ہیں جب بھی سار اور workstation کی جیویزر ہے ان کی screen جیو آتمیٹیکل پائیمنٹ باہر lock ہو جائے کر وہ کچھ کام نہیں کریں اچھا کہتے ہیں ہم حضارہ اس کو دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو restrict کر سکتے ہیں restricted restrict access to control panel آپ کو control panel کو ہم restrict کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ we want to restrict access to the control panel across all the machine سارے کی سارے machine to only the user that are part of the IT department ویام پر اگر ہم اس کو restrict کریں کہ نا کہ جو بھی IT department کی user نا ان کو ہی جو نا اس کو کہ ہم نے بولے نا control panel اس کے ایک سیس سے IT department کی user پہل ملے ہیں اور other department کی جو بھی user ہو وہ system کی changing معیرہ نہ کر سکے اب ہم یہاں پہ پہلے جوہے create کرتے ایک نئی جی پی او اس کو call restrict control panel access اس کو ہم name دیتے ہیں restrict control panel access and open it for editing پھر ہم اس کو editing کے لئے open کرتے ہیں since we want to do to apply specific user اب ہم اس کو specific user کے لئے اس کو apply کرتے ہیں تو ہم user configuration میں جائیں گے for the following policy following policy کے لئے جو بھی policy ہم یہاں پہ set کر رہے ہیں پہلے یہ ہمارے پاس group policy management ہے یہاں پہ ہمارے پاس user کی configuration ہے یہاں پہ ہمارے پاس control panel ہے ویدے ہیں ڈا 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 اس کوئلنگ کو انیبل کر دیا ہے ones the gps configure جب جیپیویییییییوییییییے لینک یہ ہے جب جیپیوییییییی جیپیویییی ویدی جیپیوییییییٹ جیپیویییے کویلنگ ایسی نیوٹ اُب آرگینیشن نیوٹ کے ساتھ اس کو لینک کرتے ہیں اچھا اندئس کئی ویلنک مرکیٹوییییییییییویییییییشننے کیا ہے اب جو ہم نے بولے نا جو کہ ہمارے پاس یہ تین وہ ہے اب ان کو ان لوگوں نے جو رسٹیک کرے یہ مینجمنٹ والے مارکیٹنگ سے کیونکہ یہ تو آئی ٹی واری نہیں ہے تو ان کو ان لوگوں نے صرف ڈراؤپ کو یہ زیادہ سے ڈرائی کر کے نا رکھ دیں کیونکہ آپ لوگ اس کو یوز نہیں کر سکتے اب آٹو لکسکرین جی پیو امکا ریکار چیز میں سمجھانا جاتا ہوں ایسے کانٹ سن لوگ اس کوچھو ہے آٹو لکسکرین جی پیو اب آآ، آآآ آآآ آآعی سکرین کو رکھم سکرین اب لکسکرین کے لام دکھتی جی پر وزیشنز کے لیے س 여기서 سر وزیشن سے سر جو اب ہم اس کو ڈیریکٹلی کہتے ہیں اپلائی کرتے ہیں ورسٹیشن اور سرور پی پا اور دومین کنٹرولر اگر ہماری جیپیو جہے اپلائی ہو جائے ہماری روڈ ڈومین پہ اور اس کے ساتھ کیا ہوگا ساتھ ہے ہماری پاس از اگ المبارکک اسیم کنٹرولر ہوں گی جیسی golden اب ہم انہی سکریٹی اپلائی کام کا فرمida کنٹرولرہ تو آپ کو پلمش چاہئے ہیں پھر sinful جس کو مشکریہ کے ل impartialAnderIt میں آپ کو اس وطن کا پلش آخے جاہیں схatever ، اب آپ حمتے ہیں جمعہ میں چھبل�oopی اومان equipped 300 سکنڈ یہاں پہ اینے گونیٹ وزگوز کا بلے اور کوئی اینکٹیویٹی نہ کرے نا 300 سکنڈ تک you will set the اینکٹیویٹی limit of 5 منٹس ویر کمپیٹر gate lock automatically یہ آٹو لکسکرین ہے ہمار پاس گروپ پولیسی اوبجیکٹ ہے نا اس کو ان کے ساتھ لینک کر دیا اب اس کو کسی کریں گی we will set the init 11 یہاں پہ ان لوگون 5 منٹ سید کر دیا so that کمپیٹر gate lock جو بھی آ کمپیٹر رنگی automatically lock ہونگی if any user leaves their session open جو بھی user to session کو open کر دیا پر closing the gpu data ہم جب gpu data کو کسی کریں گی we will link the gpu to the root domain ہم gpu جو ہے آسکا link کریں گی کس کس ہاتھ root domain by dragging the gpu to it. جو یہ gpu ہم اس کو یہاں پہ بھی link کر دیں گے. کون دے gpu ہمیں اپلید to the correct organization unit. you can login any user either marketing sale or management verification. اب یہ تاہ سامنے کرنا ہے خود یہ ہمارے پاس user names ہے. cause password. یہ جمع ہے аچھا. if you are trying opening the control panel you should get a miss indicating this operation is denied by the administrator. اب ہم یہاں پہ control panel جو ہے کوڑنگ گی تو یہ مر پاس بری دن گی ری جئے آپ کو ایک سینا ہے. اور کھے دے پانمین کا اپلو کھے ویڈ بی کرلی کہ screen لو کو تیکنی. اس جب کے ظلب لگنے جو جیب تو آپ envie التي کنید کاحب کی بنید.? اس کی chains یاد سgefڑی غرف واقعیت لگروی حبیشت جنید. اگر آپ لوگ gpu کو create کرتے اور اس کو لنگ کرتے اور اگر وہ کام نہیں کرتے تو آپ لوگ اس کمانڈ کو نہیں کرتے اس کا نام کیا ہے اس name of the network share use to distribute gpu to domain machine اس کا نام کیا ہے اس name of the network share use to distribute gpu to domain machine اور یہاں پہ پڑھا تھا اسے سوڑ ایک تو یہ دور سے تو بھی دوار کانگ چھوٹ دیتا ہے اس کو refresh کر لیا کر ہم لوگ mark user کے ساتھ یہاں پہ login ہوتے ہیں marketing دیکھتے کہ ہمیں کون کونسی چیزوں کی اجازت ہے ایکسس کانٹرول پینل کو دیکھتے ہیں اور سکرین کو الیویٹ کرتے ہیں دیکھتہ کونسی چیز آپ کونسی چیزوں کی موسیقی انٹر ایڈمین یوزر نیم اور پاسور یہاں پہ ہمارے پاس ایڈمین کا وہ مانگ رہے ہیں مطلب ہم یہ چیز تو وہاں پہ منیجے کے لیے جی نون یوزر بندی یہاں پہ نہیں آسکتی ایڈمین لاؤگین ہوئے تو پھر میں نہیں اس کو ایکسس کر دیا اچھا دوسری چیز کہتی ہے اس کو ہم پانگمنٹ کے لیے ویڈ بھی کر لیں کہ یہ آف ہوتے کے نہیں ان ایکٹیویٹی پرفرم کرتی اور دوسری چیز یہ کہ ہم لوگ خود بھی کرتے ہیں جی پیو کو پھر اس طرح کرتا ہوں کہ میں اس این ایڈمین یہاں سے لوگن ہوتا ہوں پھر جانے جی پیو کو کریٹ کرتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں اچھا اس کے لیے ہم نے پانچ منٹ سے زیادہ ویڈ کیا لیکن اس کی سکرین آف نہیں ہوئی یہ سیکس سیٹنگ لوگوں نے یہاں پہ چھوڑی تھی اچھا تو ابھی ہم لوگ جانے اس این ایڈمین سیٹر یہاں پہ لوگ ان ہوتے ہیں اور خود ہی جانے یہاں پہ جی پیو کو کریٹ کرتے ہیں اچھا پہلے کہہ کرتے ہیں پہلے اس ٹک کہہ گئے کانٹرول ایکس اس پہنی اس کو اس ٹک کرتے ہیں پہلے جس چھوڑے امپرا ہمارے پاس کوئی وہ ہے CONSEVITRY MISTRIC CONTROL PANEL EXIS داخلہ دیکھنے کا سرگمہ تک اور اس میں کیا ہے جی کچھ ڈیٹیلز سٹیٹرز ڈیڈیگیشن سکوپ اچھا ایک تو ہم اسکوٹ ایجن کے ساتھ لنک لنک کر دیتے لنک بھی ہو گئی دوسرا جی ہے ہم اچھا یہاں پر ہمارے پاس اچھا اس کو زرہ ایڈٹ کرتے ہیں دیکھتے ڈیٹ کرتے ہیں پاک کرنا بھی ہمارے پاس اچھا اچھا یہ جگا ہے کچھ اچھا گھر موسیقی موسیقی اچھا control panel تو آگے control panel میکی اپنے control panel control panel کے اندر پھر جانوس اس کو دیکھنے اچھا اب user configuration کے اندر control panel ایکسس یہ ہے یہ ایکسس اس کو ہم دو کیا کرجی اس کو بھی edit کریں اس کو کر دیں ہم نے enable control یہ enable ہو گیا اور رسٹرکٹڈ سلس موسیقی 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 یہ آیٹیو والی موسیقی 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 اچھا تو management والے ہیں یا ہم آئیٹیو والی کو ہی کر دیتے ہیں اور آئیٹیو والی ہمارے پاس کونسی user تھے ابھی user ان کے ہے جی موسیقی 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 اس کو بھی ہم نے force کر دیا اچھا آہا دوسرا کیا چیز دا رہ گیا جی آہا لنکٹا اور delegations نہیں ہمارے پاس ہو گیا اب آئی ٹی مالنکو کیا کر دیتے ہیں ہم کنٹرل پینل کو بھی دیکھتے ہیں یہاں بہت ہے ہم ہو جاتے ہیں سائن آوٹ آئی ٹی والی کو جب لوگن کرو آئی ٹی والا آئی ٹی والا کون ہی ہمارے پاس یہاں پر پیلے پیلے لیکن یہاں پاس ہو گیا ا魔ور name اور password is incorrect میں کبھی بولے کہ مجھے یہ آتا ہوں philip philip وی کانٹور پینل کو دیکھتے ہاں ٹھیک ہے جی کانٹور پینل ایکسس نہیں کرتے تو ہم نے خود بھی یہاں پہ ایک رول اپلائی کر دی کہ جنب ہم نے دیکھ رکھتی کہ ہم نے کس طریقے سے group policies کو create کیا کریں اس کو اپلائی کر دیا اس میں ریسٹیکشن کو بھی ہم نے اپلائی کر دیا اور وہ ریسٹیکشن یہاں پہ پرفرم بھی کر دیا اب اتنڈیکیشن میتھرز کو ہم دیکھتے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے اتنڈیکیشن کہتے جب ہم وینڈوز ڈومین کو یوز کرتے تو ہمارے پاس جتنی بھی کردنشل ہوتے وہ سٹور ہوتی دومین کانٹرولر کے اندر اب جب بھی یوزر ٹرائی کردے کہ کسی سرویس کو یوز کرنی کیلئی دومین کریڈنشل سے تو سرویس یو نیو ٹو آس دہ ڈومین کانٹرولر ویریفائی ایک دی آر کریکٹ تو وہ اس سرویس جو ہے وہ ڈومین کانٹرولر کو بھولتی کیلئی چک کرو کہ یہ ویریفائی کرو یہ کریکٹ ہے یعنی اب یہاں پہ دو قسم کے پروٹوکول جو نیٹورک ایتھنٹکیشن جو وینڈوز ڈومین میں وہاں پہ یوز ہو رہے وہ دو پروٹوکول کانس ہیں ایک کربروز اور ایک نیٹ انٹل ہے اب یہ کربروز جہی ہے یوز بائی اینڈی ریسنٹ ورشن آف وینڈو ڈومین ڈومین جو ریسنڈ ڈومین وغیرہ ہے یا وینڈو ورشن ہے اس میں ہی ہوتے ہیں جو دفائل پروٹوکول ہوتے ہیں ریسنڈ ڈومین میں اور نیٹ انٹل ایم یہ کہ ایک پروٹوکول کے فور کمپیٹی بیلٹی پرپس ور اینڈ نیٹ انٹل اچھا اس ڈومین کو بھی لوگ یوز کرتے کمپیٹی بیلٹی کیلئے لیکن یہ جو کہہ دے کچھ ایسی بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایسی نیٹورکس ہوتے ہیں جہاں پر دونوں کی دونوں پروٹوکول انیوبر ہوتے ہیں اب ہم ان دونوں کالر کے الگ طریقے سے پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اچھا کربروز اینڈکیشن ایسی نیٹورکس کیا ہے کربروز اینڈکیشن ایسی ڈیفارڈ اینڈکیشن پروٹوکول یہ جو ہے ڈیفارڈ اینڈکیشن پروٹوکول ہوتے ہیں کسی بھی ریسی انٹ ورشن جو انڈر ہے وہ اس کے لئے یوز ہوتے ہیں اب جب یوزر لوگ ہوتے ہیں کسی سروس اور کربروز کربروز کو اس کرکے کسی سروس کی جنہوں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ پروز اینڈکیشن مطلب اینڈکیشن پروز اینڈکیشن پروز اینڈکیشن پروز اینڈکیشن پروز اینڈکیشن اس سے پہلے پی اینڈکیشن پروز آ چکا ہے جب ہم یوز کرتے ہیں کربروز کو تو کچھ پروزیس ہیں ہم پر کچھ پروزیس کو فالو کرکی یہ اینڈکیشن ہمارے پاس ہوتے ہیں پہلے کے ہوتے ہیں دہ یوزر جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں یوزر نیم کو وہ ساتھ ساتھ میں ٹائم سٹیمپ انکریپٹید کرتے ہیں کس کو تو دہ کی ڈسٹیبیٹر سانٹر کہہ ڈیسی کو جو سرو جو ہے وہ وہاں پہ انسٹال ہوتی ہے ڈومین کانٹرول پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کریٹ کرتے ہیں کربروز ٹیکٹ کس پہ جی نیٹورک کی پر یہ ہمارے پاس یوزر نا یوزر کی کچھ ہے شوگی یوزر نیم اور ساتھ میں ٹائم سٹیپ اور یہ کس کرے گی کس کو؟ ٹی جی ٹی کو The KDC will create and send back a ticket granted ticket جب KDC جی ہے وہ create کرے گا پھر وہ send کرے گا کس کو؟ ticket granted ticket which will allow the user to request additional tickets to access specific version یہ ڈومین کانٹرول کے آتا KDC اس نے جانا یہ جو ٹیکٹ کریٹ کرتے ہیں اس نے اس کو ٹیکٹ کر کے دے دی اب اس ٹیکٹ کو جانا جا کے یہ وہاں پہ send کرے گا جو پہ service یہ یوز کرتے ہیں the need for a ticket to get more tickets may sound a bit weird اچھا یہ ہم پہ یہ hash ہے یہ یوزر hash ہے zero goal لانی چاہیے جب یہ request کرتا ہے وہاں پہ یہ copy بنا کے دے دیتا ہے اب جب اس نے copy بنا کے دی اس کو واپس کچھ copy بھیج دی یہ وہ سیشن کی اس کو دی دیا سیشن کی وہ کیا کرے گا وہ اپنی سیشن میں create کرے گا اپنا کام چلائے گا یہ کہ بولے کہ TGT جو ہے وہ encrypted using the curvyty account password ہے یہ TGT جو ہوتی ہے ticket granted ticket یہ جو ہے وہاں پہ ایک قسم کا encrypted ہوتی ہے تو جو یوزر ہوتے وہ اس کی content کو access نہیں کر سکتا اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ سیشن کی کو store کرے اگر اس کو کبھی بھی ضرورت پڑی تو وہ اسی TGT جو ہے اسی کو ہی decrypt کر دیتے اور اسی جنو اپنا data gb data اس کو چاہیے تو وہ decrypt کر کے لے لیتے اب ہم دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں اب یوزر جو ہے وہ کہتے ہیں رجی میں نے کسی share مطلب ویبسیٹ یا database کو access کرنے اب اس بار یوزر کیا کرے گا یہ جو ہے TGT کو اس کرے گا TGT مطلب جو ہوتا ہے ticket یہاں پہ اس کو assign ہوتا ہے ticket granting ticket دیکھے جی پھر وہ QDC کو بولے گیا کس کے لیے ticket granting service اور پھر وہاں پہ جو اس کے لیے جو بھی service کے لیے وہ بولتے گئے جو مجھے specific service کے لیے ticket granting service چاہیے مطلب وہ اب اس کے لیے بھی مجھے ticket چاہیے تو یوزر جو ہے وہ اپنے user number session کرے گا time step ہوگا اور پھر اس سے encrypted to session کی جو پیچھلی باروں سے ملے تھی وہ بھی 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 بھیجے گا اور پھر وہاں سے جانے کے اسپن اسپن کیا ہوگا Along with the TGT and service principal مطلب جو بھی service principal جو service or we use کھانے چاہتے ہیں واسٹ کھانے ہیں یہ تین چیزیں لے کی جانا واسٹ اور اس کو request کیلئے بولے گا پھر وہاں پہ service جو ہے واسٹ واسٹ کے بعد مطلب اس کو service کی access وہ مل جائے گی اب QDC کیا کرے گا وہ ہمیں TGS بیجے گا کس کے ساتھ ایک service session کی ساتھ service session کی ساتھ which we will need to authenticate to the service one اب جو service ہم use کریں گے وہ اس کو وہاں پر ہم جا کے جب authenticate کرنی کے لئے جائیں گے تو وہاں پہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا ٹھیک ہے جی پھر جب ہم یہ بتائیں گے تو طبی جا ہم جا کے access کر سکیں اچھا TGS جو ہے یہ بھی encrypted ہوتی ہے کس کے ساتھ Using a key data from the service owner ہے جو service owner کے جو کی ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ اس کو بھی encrypt کر دیا جاتے پھر بعد میں جب بھی ہو چاہے پھر اس کو decrypt کر سکتے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا اب یہ تو اس کی وغیرہ تو مل گئی یہاں پہ response میں TGS اور service session کی بھی اب یہاں پہ TGS care کرے گا then send to the desired service اب جو بھی اسی desired service کے لئے اس نے بولا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ connection کرنے اور کے ساتھ اس کی connection اسٹیبلش ہوگی تو service جو ہے وہ بھی اپنے configure account password hash کو use کر کے اس کے decrypt کرے گا پھر اس کی جو TGS فیلی تھی اس کو وہ بلے گئے بھی ریڈر کرے گا ہاں یہ TGS جو تھی یہ اچھی مطلب original ہے جب original ہے تو جا کے اس کے ساتھ تو اس کے authentication connection بن جائے گی یہ ایک لمبی کہانی ہے کیونکہ یہ نظر نہیں آتی بس کہانی ہے اب نیٹ انٹیلیم authentication کو ہم use کریں کہ یہ کیا ہے نیٹ انٹیلیم جو ہے works using a challenge response mechanism اچھا یہ ایک challenge response mechanism یہ ہے اس کی پوری پوری ہو پہلے یہ کیا کرتے ہیں authentication request client جو ہے وہ sync کرتے ہیں delegation request کس کو server کو they want to access یہ جی مجھے فانا چیز کی میں نے request کی مجھے وہ چیز چاہیے server کیا کرے گا server random number وہ ایک random number اسے generate کر کے دے گا اور پھر جو ہونے send کرے گا is a challenge to the client client کو is a challenge send کرے گا کام پر انٹیلیم ہیش پر اچھا اب client جو ہے انٹیلیم ہیش پلس challenge مطلب اس کا مطلب کچھ رسپونس دے گا کیا رسپونس دیں گے انٹیلیم رسپونس client کمبین دیر انٹیلیم پاسورڈ ہیش وہ انٹیلیم پاسورڈ ہیش کو کمبین کرے گا with the challenge challenge کے ساتھ to generate and a response to the challenge and send it back to the server مطلب وہ سیدھی باتیں وہ جو پاسورڈ ہیش ان وہ سرور پہ بیچے گا کہ یہ میں اتنٹی کی ضرور یہ لے لے اب سرور کیا کرے گا چار یہ چار نمک میں سرور جانے فارور کرے گا اس کی challenge کو یا جب اس نے response دیا تھا domain controller کو کس کیلئے for verification verification کیلئے یہاں پا آئے گا انٹیلیم ہیش پلس جن اب اس کی response کیا گی یا تو allow ہوگا یا تو deny ہوگا for another domain controller use the challenge تیکھی جو اس کو دیکھے گا اس کی compare کرے گا اگر original وہ آئی ہے کچھ hash تو اگر وہ میچ ہو رہی ہے تو client authenticated مانا جائے گا اگر نہیں ہے تو اس کو جنہیں اجازت نہیں دے جائے گی اور یہاں پر last میں client کو بھی بولے جائے گا کہ آپ کا جو result ہے وہاں آپ allowed ہو یا allowed نہیں ہو کسی کو موقع سرور کے پاس جا رہے ہیں تو یہ جب ہم یوز کریں گے نا لوکل پہ نا تو اس پہ پھر یہ چیز ہی نہیں ہوگی لوکل ایک آن ہم یوز کر رہے ہیں انگی وہاں پہ سارے کے سارے پاس ہیشمن کی پاس اپنی سٹور ہے question کرتے ہوئے الہرینٹ ورشن اف وینڈویوز انٹیل ایم یا پریفارید انڈکیشن پروٹکول بائی ڈی فارت یہ لوگ نہیں کرتی which are unchecked کوربا سورتch وار تکریبذ ڈی ا Brendان انڈکیشن طرم کے لانے کیلس دائیں گا تا mustn't Low شخت آپ کوئی اپنی دن آل ری فکر سیکال 그러ند کنتی و دن ننسوا VEL P cuanto انièresی کاماج یا گود یا جمیش دائیں گا لانچ سيف لانسوا جانبت سیکالة ہم دیکھتے ہمارے پاس ہیے بھی اب ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ایک اور ارگینائزیشن ہے اب وہ ایک ملک سے لی کر دوسری ملک کے لی کر جانا ہے تو پھر اگر ایک ہی ہم نے جو برومینین امارے پاس اسی کے اندر تو سارا کچھ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس یہاں پر ایک ٹریز بنی ہوئے اب اس ٹریز میں لوگوں نے ایک ایگزامپل دیا ہوئے کہ ہمارے پاس ایک تاہر یوکے میں اور ایک یو ایس میں بھی نیا برانچ بن گیا تو کیا کہوں جو ہمارے پاس ڈیسی روٹ ہے جو ٹیچ ایمڈروٹ لکو لے اس کی ایک اور ہم بنائیں گے رومین یہاں پہ جو اس کے ساتھ لنگ اور ایک یہاں پہ ہے اب یہاں پر جتنی بھی یوزر ہوں گی یا جو بھی پولیسی ہوگی وہ صرف اس کے اندر ہی ہوگی یہاں پر نہیں ہوگی کیونکہ اگر ہم یوکے سے بیٹھ کی یوزر والی کو کنٹرول کر رہے ہیں پہ تو کھا لیتے تو ایک کیا اندر تو نہیں ہو سکتے تھا تو ہم نے اسی کے ساتھ روڈ کے ساتھ ایک اور بنائے لیکن اسی کے ساتھ مطلب یہ ہے تو اس کا سب بر ڈومین لیکن یہ ہے الالک سارا اس کے اندر جو کوئی پولیس ہوگی وہ الگ ہوگی کیونکہ ہر کانٹری کیا لیکن پولیسی ہوتے ہیں اور یہاں پر الگ ہوگی یہ ہے ہمارے پاس ایک ٹری اب فورسٹ کیا ہے جو ڈومین ہم منیج کرے اس میں ڈیفرینٹ نیم سپیس بھی ہوگی کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی کمپنی تھی اب اس کے ساتھ دوسری کمپنی اسی کمپنی نہیں دوسری کمپنی بھی کری تو اب ہمارے پاس کیوں گی ہے ڈیفرینٹ بیومین ٹری فوریس کمپنی ایک ہی ٹری تھی اس مطلب یہ جو ٹی ایک یہ ٹری تھی ایک یہ ٹری تھی مطلب جب دو ٹری آپس میں ملائی تو اس سے بن کے فورسٹ یہ کچھ اس میں لمبا چھوڑا کچھ بھی نہیں ہوتا اب یہ ٹرسٹ ریلیشنسیپ اس میں کیا ہے کہتے ہیں ہمارے پاس ایک یام پر یوزر ایک یوکیسی وہ اس یام پر کچھ ایکسس کرنا چاہتے ہیں فائل کو اب وہ کیسی کری گا تو پھر ایک یام پر آتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹرسٹ ریلیشنسیپ یہ ایک بیچ میں آتے ہیں ٹرسٹ ریلیشنسیپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ڈومین جو وہ ایلاو کرتے ہیں کہ اس کو ایتورائز یوزر فرم ڈومین ٹی ایچ ایم ٹرسٹ ریلیشنسیپ جو بھی ایتورائز یوزر ہوں گی یہاں سے وہ ایکسس کر سکتے ہیں اس کو کیسی کر سکتے ہیں اس کو چلا دیں جو اسے مرکی �іс ریلیشنسیپ نے اس کی قائم نہا ہیں ایک ایتو ہونیں ٹرسٹ ریلیشنشیپ اس کے ساتھ ایتورائز کی ہوئے ایتورائی غی pharmacy یہاں سے کس تارہ کام کرتے ہیں اپ ہمارے پاس ڈومین یہ ہے ٹری پہلے اور ڈومین ٹی بھی ہمارے پاس اسٹرائی بھی بھی ایکسس resistu ہے ڈومین ٹی بھی بھی دسترائی سے دیکڑی آہ یہ ہمارے پاس فائل سرور ہے نا یہ اس کو کیا کرے گا ایکسیس کرے گا اس کو بھی مطلب کیوں کہ the direction of the one with trust relationship is contrary to that of the excess direction جو ایک جان پہ وہ direction ہوگی اس سے وہ ایکسیس کر سکے گا اب two with trust relationship کیا مطلب ہے یہ ہم پر جو true بھی ہوگی وہ ہم پہ دونی یوزر ایک دوسری کی جو بھی وہ ایکسیس کرنے چاہتے فائل آئے تو وہ ایکسیس کر سکتے what is a group of windows domain that share the same namespace called کہتے وہ کونسا group of windows domain ہیں جو شیئر کرتے ہیں same name namespace کو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں اور دوسرا کیا ہے what should be configure between two domains for a user and domain a to access a resource and domain b یہ ہم نے ابھی یہاں پہ بھی کہا تو یہ ہمارے پاس کونسی group ہوگی windows domain جو شیئر کرتے ہیں اس same namespace کو trees what should be configure اس میں ہم نہیں دیکھا تھا نا کہ کونسی domain جب دو domain آ پاس میں domain access کر کے resort domain b میں تو یہ ہمارے پاس trust relationship بھی ہے یہ room almost complete ہو گیا تو انشاء اللہ پھر ہم ملیں گے اگلی ویڈو میں آج کے لئے میں اجازت دیجئے خدا حافظ تمام بے خدا حافظ ویڈو میں بے خدا حافظ ہمارے پاس پچھے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ شیئر کرتے ہیں خدا حافظ خدا حافظ